اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب محبوب کا ہوسٹ حافظ محمد اسد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ٹیکنیکل حافظ یوٹیوب چینل کو تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کس طرح سے اپنی کسی بھی ویڈیوز کو پوسٹ کریں گے اور پوسٹ کرنے کا بھی الگ ادر طریقہ ہے جن لوگوں کا چینل ابھی منٹائز نہیں ہوا تو ان کو سمپل طریقے سے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں اور جن کا چینل جہاں وہ منٹائز ہو گیا تو ان کو اپنا تھوڑا سا جو میتھرڈ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا تو دوستو ان دونوں میتھرڈز کو آج کیسے ویڈیو کے در ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے اپنی کوئی بھی ویڈیوز کو یوٹیوب کے پر پوسٹ کرنا ہے اور اگر آپ کا چینل منٹائز ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگ ضرور سے دیکھیں جس سے کہ آپ کا جو ریوینیو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گا تو دوستو چلیے ویڈیو کو قیدہ شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی ویڈیوز کو پوسٹ کریں گے تو آپ کا جو ریوینیو ہے یوٹیوب کا وہ آپ کو زیادہ ملنے والا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ سبسے پہلے آپ کے مبائل فون کے اوپر مل سکے جی ہاں تو دوستو یہاں پر ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر آگئے ہیں اور یہاں پر میں نے اپنے یوٹیوب چینل کو اوپن کر لیا ہے اور اس کے بعد جب آپ اپنی ویڈیوز کو پوسٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سبسے پہلے create کے اوپشن پر کلک کرنا ہے then آپ upload والے اوپشن پر کلک کریں اور اس کے بعد وہی سمپل طریقہ جس کے تھرو ہم اپنی ویڈیوز کو زیادہ تر پوسٹ کرتے ہیں اسی طریقے کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنی ویڈیوز کو پوسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر جو بھی آپ کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو یہاں پر آپ select کر لیں اور اس folder کو جا کر اس میں سے آپ اپنی ویڈیوز کو یہاں پر پوسٹ کر سکتے ہیں جی ہاں تو دوستو یہاں پر ہم select file کے اوپشن پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی اس directory کے اندر سر جاتے ہیں جہاں پر ہماری ویڈیوز جہاں پڑی ہوئی ہے جس کو ہم اپنے چینل کے پر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی ہماری ویڈیو ہے جس کو میں پوسٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر ہم اس ویڈیو پر کلک کرتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہماری جو uploading ہے وہ start ہو چکی ہے میں یہاں پر تھوڑا سا اپنے icons یہاں پر ٹیکسٹ کو تھوڑا سا بولڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ جا سکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہماری جو ویڈیو ہے وہ پوسٹ ہو رہی ہے اور یہ 3% اپلوڈ ہو چکی ہے اور فرنڈز اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنی کوئی بھی جو ہے وہ description جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں جس طرح مثال کے طور پر یہاں میں لکھ جاتا ہوں ویوو پروٹو ٹائپ اور اسی طرح یہاں پر نیچے آپ جو بھی اپنے description جہاں اس کو لکھنا چاہتے ہیں وہ ساری آپ description یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے upload thumbnail کی اس option پر click کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے اس thumbnail کو یہاں پر پوسٹ کر دے جس کو بھی آپ اپنی ویڈیوز کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو یہ میرا وہ thumbnail ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا تو اس کو یہاں پر ہم نے پوسٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس playlist کا option ہے تو میں نے یہاں پر اپنی ایک playlist بنائی ہو youtube بلی تو میں اس playlist کے اندر ہی اس ویڈیو کو بھی add کر دیتا ہوں تاکہ میری یہ ویڈیو اسی playlist کے اندر show ہو اور friends یہاں پر نیچے آپ کی پاس ایک option ہے this video made for kids تو اگر آپ کا چینل جو ہے وہ monetize ہو چکا ہے تو آپ نے ضرور سے یہاں پر ان options کو select کرنا ہے آپ yes یا no والے options کو ضرور سے click کریں تاکہ آپ ان کی ایک policy کے اوپر عمل کر سکیں اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی monetization بھی disable ہو سکتی ہے یا آپ کی اس ایک ویڈیو کے اوپر سے آپ کی monetization بھی disable ہو سکتی ہے کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے is this video made for kids اور آگے یہاں پر brackets میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے required یعنی یہ section آپ کو ضرور سے یہاں پر yes یا no کے ساتھ آپ نے اس کو reply کرنا ہے تو تب ہی آپ کا یہ کام جب صحیح طرح سے ہو سکتا ہے اور friends اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اور کوئی بھی option نہیں ہے then آپ یہاں پر next والے button پر click کریں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر جتنے بھی ads کے section ہے آپ اپنے ads کو یہاں پر on کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر آپ دیکھیں میں نے سبھی ads کو یہاں پر on کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ next والے option پر click کر دیں تو آپ یہاں پر آ جائیں گے اور اب ہماری جو ویڈیو ہے وہ بھی almost یہاں پر post جائے وہ ہونے ہی والی ہے تو جب تک یہ ویڈیو پوست ہوتی ہے تب تک لیے ویڈیو کو ہم post کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو سارا procedure جائے وہ آگے بتاتا ہوں جی ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ almost یہاں پر جو ہے وہ complete ہو چکی ہے یہاں پر یہ بھی processing جائے وہ ہو رہی ہے تو friends اس کے بعد یہاں پر آپ کو add and end screen کا option آتا ہے جو کہ آپ as usual اپنی ویڈیوز کے اوپر یہاں پر لگاتے ہوں گے جو بھی end screen وغیرہ میں یہاں سے best for viewer والا end screen جائے وہ ہمیشہ use کرتا ہوں آپ جو بھی اپنے حساب سے کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو add card کو option ہے تو یہاں پر آپ card وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو main final چیز ہے کہ جب آپ کا channel newly monetize ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے اپنے سارے ads جہاں ان کو تو on کر دیا ہے اور ads کو on کرنے کے بعد یہاں پر جو ہمارے پاس section ہے یہاں پر ہم نے اپنی ویڈیو کو unlisted جائے وہ اور رکھنا ہے کچھ منٹ کے لئے تو یہ سب سے important tip ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز کو unlisted رکھیں اور unlisted کر کے آپ اپنی ویڈیوز کو save کروا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی detail سے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا جب آپ اپنی ویڈیوز کو unlisted کر دیں گے تو friends یہاں پر ہماری جو ویڈیو ہے وہ post ہو چکے ہیں تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ویڈیو جب آپ post کریں گے اسی وقت آپ نے publish نہیں کرنی اور آپ نے unlisted کر کے رکھنا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے اپنی ویڈیو کے اوپر add on کر دیئے تھے مگر ابھی بھی یہاں پر یہ checking جہاں وہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر add pending کو option جہاں وہ ہمارے پاس آ رہا ہے یعنی ہم نے add on کر دیئے اور اگر میں اپنی ویڈیوز کو ابھی اسی time ہی post کر دیتا تو میرے جتنے بھی start میں views آتے یعنی 10, 15, 20, 100 جتنے بھی views آتے تو وہ سارے views ان ویڈیوز کو دیکھ لیتے اور اس پر add ہی نہ آتے تو اسی لئے آپ اپنی ویڈیو کو پہلے اس کی visibility کو آپ unlisted کر کے رکھیں اور کو ویٹ کریں 20 منٹ کا کم از کم تاکہ آپ کے جو ads ہیں وہ اس کے اوپر آ جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوٹیو کی طرح سے صاف لکھا بھی آ رہا ہے our adsortability check is still running this usually take less than 20 منٹس اور یہاں پر آپ کو maximum یا minimum آپ کو 20 منٹ required ہوتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کی ویڈیوز کے اوپر add آتے ہیں جب آپ کی add start ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ کو monetization گرین کلر کا ڈولر کا sign جائے وہ مل جائے گا تو آپ نے ویڈ کرنا ہے جب تک کہ آپ کا یہ add spending کا section یہاں سے جاتا نہیں ہے تو اس کے بعد ہی آپ اپنی ویڈیو کو یہاں پر public کیا کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس trick use کرتے ہوئے آپ کا جو revenue وہ کافی زیادہ جائے وہ یہاں سے increase ہو پائے گا اور آپ youtube سے زیادہ پیسے جائے وہ کما پائیں گے جتنے کہ آپ عام routine میں کماتے ہیں اس سے تھوڑا سا آپ کا revenue جائے وہ زیادہ ہو جائے گا کیونکہ start والے جو آپ کے users ہوتے ہیں ان کے پاس تو آپ کے add show ہی نہیں ہوتے جب آپ اپنی ویڈیوز کو post کرتے تو اسی لئے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ویڈیوز کو uninstituit رکھیں بیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو کو public کریں manually جا کر یا آپ schedule کرتے ہیں یہاں پر دو گھنٹے بعد کا یا ایک گھنٹے بعد کا تو آپ کی ویڈیوز کے پور automatically add جو ہے وہ آ جائیں گے جی ہے تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیے امید کرتا ہوں کہ اس trick کو آپ ضرور سے follow کریں گے کیونکہ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ important tip تھی سبھی یوٹیبرز کے لیے جن کا بھی channel ابھی newly monetize ہوا ہے تو اگر آپ اس trick کو follow کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو revenue ہے وہ آپ کو زیادہ ملے گا اور اس طرح سے آپ یوٹیپ سے زیادہ جہاں وہ کما پائیں گے تو چلیے آپ سے ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو کے اندر آپ نے ابھی تک اگر channel کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe کریں ویڈیو کو like نہیں کیا تو please like کریں اور اگر آپ کو یہ trick helpful لگتی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی آپ کے اور دوست کو سیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کو share ضرور کریں تو آپ سے ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو کے اندر تک تک ردیشی اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم